نمشکر دوستو اور میترو ایسٹرو سپنے کا مطلب ارتھ یوٹیوب چینل پر آپ سبی کا سواقت ہے جیسا کی آپ سبی کو پتا ہوگا کہ لوگ اپنے سوپن سے اپنے بھوشے کو جاننا چاہتے ہیں تو سپنوں سے واسطب میں آپ کو سنکیت ملتے ہیں جو کی آپ کو آگے آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اچھا بورا شب اشب کے بارے میں جانکاری پہلے سے دے دیتے ہیں دوستو آج ہماری چرچہ کا وشے ہے کہ سپنے میں یدی سونے کی چین آپ دیکھتے ہیں تو ایسے سپنے کا ارتھ کیا ہوتا ہے اور سونے کی چین ٹوٹنا چوری ہونا کھونا ملنا کھریدنا آدھی سپنوں کا کیا ارتھ ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے سپنے میں سونے کو کسی بھی روپ میں آپ دیکھتے ہیں تو یہ سپنا ارتھک لاب ہونے کی نشانی ہوتا ہے یعنی کہ آپ کے آگے آنے والے بھوشے میں آپ کو اچھی ماطرہ میں دھن لاب ہونے والا ہے آپ کو جو آرتھک پریشانی چل رہی ہے یدی آپ کسی پرکار کی آرتھک سمسیا کا سامنا کر رہے ہیں گھر میں دھن ٹکتا نہیں ہے یا برکت نہیں ہوتی یا بہت زیادہ آپ آرتھک روپ سے پریشان ہیں تو آپ کو الگ الگ مارگوں سے دھن کی پرابتی ہوگی یہی کارن ہے کہ سپنے میں سونا یدی آپ چین کے روپ میں بھی دیکھتے ہیں تو اس سے آنے والے بھوشے میں آپ کو دھن پرابتی کے یوگ بنیں گے سپنے میں سونے کی چین ٹوٹنے کا آرتھ ہوتا ہے کہ آپ کو آرتھک روپ سے یدی سرشکت رہنا ہے اور اپنی آرتھک ستھیتی صدھارنی ہے تو آپ کو ویردھ کے خرچوں سے پرہیج کرنا چاہیے ساتھ ہی سپنے میں سونے کے چین کا ٹوٹنا یہ بتاتا ہے کہ آپ کے کسی اپنے کے ساتھ سمبند جو ہیں ان میں کسی بھی کارن سے کڑواہٹ آ سکتی ہے اس لیے ضروری ہے کہ آپ بات چیت کرتے سمیں یا کسی سے وارتل آپ کرتے ہوئے اپنے اوپر سیئم رکھیں انیتہ رشتوں میں کڑواہٹ آ سکتی ہے سپنے میں سونے کی چین کا ٹوٹنا یہ بھی بتاتا ہے کہ آپ کو آردھک پریشانی کسی نہ کسی روپ میں مل رہی ہے واسطویک جیون میں اور یدی آپ ابھی سے اپنے خرچوں پر کنٹرول نہیں کریں گے تو آگے اور زیادہ آپ کو نقصان ہو سکتا ہے سپنے میں سونے کی چین کا ملنا چاہے وہے کسی بھی روپ میں ہو چاہے آپ کو کھوئی ہوئی چین ملی ہو یا چین گفٹ میں ملی ہو تو ایسا ہونا آپ کو آگے آنے والے جیون میں بہت بھاگے شالی بنا دے گا آپ کا بھاگے ادھے ہونے کا سمیں آگیا ہے اس سپنے کا یہ ارث ہوتا ہے اور آگے جو بھوشے ہے اس میں آپ کا بھاگے آپ کا ساتھ پورا نبھائے گا اس کے علاوہ سپنے میں سونے کی چین یدی آپ کو ملتی ہے یا کوئی گفٹ کرتا ہے تو ایسے میں آگے آنے والے سمیں میں آپ کو کوئی بڑی خوش خبری ملنے کے بھی یوک بنتے ہیں سپنے میں سونے کی چین کھو جاتی ہے اور آپ بہت چنتہ میں پڑ جاتے ہیں یہ ہے سپنہ آپ کو اٹھنے پر بھی چنتہ میں ڈال سکتا ہے تو ایسا سپنے کا ارث ہوتا ہے کہ آپ واصل جیون میں بہت زیادہ کسی نہ کسی پرکار کی چنتہ کو لے کر پریشان ہیں تو یدی آپ کے ساتھ ایسا ہے تو آپ کو اندر سے اپنے آپ کو مجبوط بنانا ہوگا دھیرے دھیرے سمیں آپ کے پکشکہ بننے والا ہے اس لیے آپ نشچنٹ ہو جائیں یدی سونے کی چین آپ کی کھوتی ہے یا آپ بہت زیادہ واسطویک جیون میں چنتہ میں ہیں تو ایسے میں آپ کو چنتہ کرنے کی آوشکتہ کسی بھی پرکار کی نہیں ہے سپنے میں سونے کی چین کھونا اچھا شگن مانا جاتا ہے آگے چنتہوں میں آپ کے کمی آئے گی پریشانیاں سمسیاں کم ہوں گی سپنے میں سونے کی چین کو کھریدنے کا ارث بہت اچھا ہوتا ہے ان بھائیوں کے لیے یا بہنوں کے لیے جو کی کسی کام کاج سے جڑے ہوئے ہیں ان کو کام کاج میں وردھی ملتی ہے اور ان کے کام کاج کا وستار ہوتا ہے خاص کر جو لوگ بزنس سے جڑے ہوئے ہیں بزنس میں ان کا جو ویپار دھندہ ہے وہ آگے بڑھتا ہے یدی آپ سٹوڈنٹ ہیں اور آپ ایسا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں سونے کی چین آپ خرید رہے ہیں تو آگے آنے والے بھوشے میں آپ کو سفلتہ مل جاتی ہے بہت جلدی سپنے میں سونے کی چین آپ پہنے ہوئے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں یا پھر کسی اور دوسرے کو دیکھتے ہیں تو بہت جلدی آپ کو آگے آنے والے بھوشے میں دھن لاب ہونے والا ہے ایسے میں یدی آپ آرٹھیک روپ سے پریشان ہیں تو آپ کو چنتہ کرنے کی عوشتہ نہیں سمیں کے ساتھ آپ کی ستھیتی پر ستھیتی سب کچھ بدل جائے گا اچھے کے لیے بدلاؤائیں گے تو دوستو سپنے میں یدی سونے کی چین آپ کو دکھائی دیتی ہے یا پہنے ہوئے ہوتے ہیں تو ایسے ستھیتی میں آگے آنے والے سمیں میں دھن پرابطی کے یوگ بنتے ہیں اور زیادہ تر سپنے میں سونے کی چین دیکھنا قصد جو سپنا ہوتا ہے وہے شفل ہی دیتا ہے تو آخر میں ہم ہر بار کی طرح ایک بات کہیں گے کہ جب بھی آپ کو ایسا سپنا آئے چاہے شفل ملے یا شفل ملے آپ کے جو سپنے کے ہم نے وشلیشن کیا ہے اس کے آدھار پر لیکن آپ کو اپنے اسٹ کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے ہمیشہ اپنے اسٹ کی اراتنہ کرنی ہے پوجہ ارچنا روجانہ نتے روپ سے کرنی ہے اور اپنے منگل کی کام نہ مانگنی ہے تو دوستو یہ تھی آج کی جانکاری آج کے لیے بس اتنا ہی اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنا خیال رکھیں دھنیوال موسیقی موسیقی